اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو اینا ایدر ویلوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے تو جی چیمپین کو بیل لے کے آئے تو گومانے کے لیے کافی دیر سے گوم رہا ہے تو جی یہاں میں نے ایک برڈ کی نیسٹنگ دیکھی ہے اس میں بچے نکلے ہوں ہیں تو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں گو تو جی کافی نیسٹ وغیرہ بنے ہوں ہیں یہاں لیکن اس میں بچے وغیرہ نہیں ہیں ابھی تک تو یہاں ایک نیسٹ میں بچے ہیں میں آپ کو چیک کر رہتا ہوں تو جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی کانٹے ہیں اس جگہ پہ یہاں پہ نیسٹنگ کی ہوئی ہے برڈ نے اور بھی کافی نیسٹ تھے لیکن ان میں بچے وغیرہ نہیں تھے اس نیسٹ میں آپ چیک کریں یہ چیک کریں ماشاءاللہ ایک انڈا بھی پڑا ہوئے دو بچے ہیں ساتھ ابھی چیک کیجئے گا تو جی میں کوشش کرتا ہوں آپ کو بیٹ نکال کے دکھا ہوں آپ کو پیچھے آواز بھی آ رہی ہوگی تو یہ جی ان کے پیرنٹس ہیں بلیک کلر کی چیڑی ہے بلو اور بلیک کلر میں ہیں تو اس کے جی یہ بچے ہیں میں ابھی بیٹ نکال کے آپ کو دکھاتا ہوں تو جی میں نے بیٹ نکال لیا انہیں یہ آپ چیک کریں ماشاءاللہ سے کتنے پیارے ہیں یہ ایک انڈا بھی ہے ساتھ لیکن یہ میرے شعال میں فیٹائل نہیں ہے خراب ہے انڈا تو جی میرا تو دل کر رہا ہے میں انہیں ساتھ لے جاؤں کیونکہ میں نے پہلے بھی پیرنٹس وغیرہ فیڈ کی ہوں گا بڑے کی ہوں گا تو خود میں انہیں فیڈ کرتا رہا ہوں لیکن جی نہیں لے کے جاتے ان کے پیرنٹس وغیرہ یہیں بیٹھے ہوں گا شاید آپ کو آوازیں سنائی دے رہی ہوں بہر کیجئے آواز آ رہی ہے ان کے پیرنٹس کی ابھی تک ان کی آئیس جونسی ہے وہ بھی اوپن نہیں ہوئی آنکھیں جونسی ہیں وہ بھی نہیں کھولی اگر میں انہیں فیڈ کروں تو یہ آرام سے ہل جائیں گے میرے پاس ہی رہیں گے لیکن چھوڑیں تو جی انہیں واپس ان کے نیسٹ میں رکھ دیتے ہیں ماشا رہ سے جی یہ دیکھیں واپس رکھ دی ہیں میں نے تھوڑا سا انہیں جیسٹ کر دیتے ہیں یہ جی اپنی جگہ پہ واپس چلے گئے ہیں اب ہم بھی چلتے ہیں تو جی انہیں واپس رکھ دی اپنی جگہ پہ باقی نیسٹ خالی تھے کافی زیادہ نیسٹنگ تھی یہاں لیکن ایک ہی میں بچے نکلے ہوئے تھے اور انڈا ایک پڑا تھا اور میں نے چیک بھی نہیں کہ کچھ اوپر تھے کچھ نیچے تھے جہاں تک پہنچ سکتے تھے تو وہاں سے چیک کی ہیں یہ تو اچانک ہی مجھے نظر آگئے ہیں میں تو چیمپئن کو بیل لے کے آیا ہوا تھا وہ گھوم رہا ہے جی چیمپئن تو جی کوشش تو جی کوشش کیا کریں اس موسم میں شکار ہوگیرہ نہ کیا کریں کسی چیز کا بھی کیونکہ جو میں جون جلائے اور اگست اگست کے شروع کے کوئی دنوں تک میے سے شروع ہوتا ہے اپریل سے یہ جو ان سے چار تین مہینے ہوتے ہیں یہ ان کے بریڈنگ کے ہر پرندے کے بریڈنگ کے یہ دن ہوتے ہیں تقریباً میرے کبوتر ہیں انہوں نے بھی آج کل انڈا لگایا تھا وہ بھی میں جا کے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اور ایک بچہ بھی نکلا ہو گیا اس کو بھی وہ کافی فیڈ کر رہا ہے کافی بڑا ہو گیا تو یہ جو ان سے مہینے ہوتے ہیں یہ بریڈنگ کے خاص طور پر یہ ہوتے ہیں مہینے تو ان میں بریڈ کرتے ہیں آپ کوشش کیا کریں کہ جو ان سے شکاری بھائی ہیں وہ شکار نہ کیا کریں اس مہینے میں تو جی یہ جو ان سے بریڈ ہے یہ تاکہ آگے نہ اور زیادہ ہو جائے اگر آپ شکار کریں گے ان میں منت میں تو ان کی بریڈی بلکل ختم ہو جانی ہے یہ جو ان سے سپیشیز ہیں یہ ختم ہو جانی ہے جس طرح چیڑی کی کرتے ہیں لال چونچ والی جونسی مینا ہوتی ہے پیلی چونچ ہوتی ہے سادھی چونچ والی ہوتی ہے ایک دوسری تو وہ جو انسی ہیں تو ان میں سے ایک مینہ حلال ہوتی ہے ان کا بھی شکار کرتے ہیں کافی لوگ اس طرح خرگوش جو انسی ہیں خرگوشوں کا بھی شکار کرتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ ان موسم میں نہ کیا کریں شکار سردیوں کے جو ان سے موسم ہوتے ہیں یا جو ان سے شروع ہو رہے ہوتے ہیں سردییں جب تو اس وقت شکار کیا کریں آپ کے علاقے میں خوبصورتی کام ہوگی اس کی یہ مثال آپ کو دے دوں کہ آپ کے علاقے میں یعنی نہ آپ کو چیڑیاں نظر آئیں گی نہ کچھ اور ابھی گجرانوالہ میں دیکھ لیں چیڑے مشہور ہیں میرے خیال میں گجرانوالہ کے وہاں جا کے آپ چیک کریں تو کافی کم ہوں گے چیڑے اس جگہ پر تو جی کل سے بارش ہے ہلکی ہلکی ابھی بھی ہوئی ہے تھوئی دیر پہلے ابھی بھی ہلکی ہلکی بوندہ باری ہو رہی ہے بیر ہلکی ہلکی بوندہ باری ہو رہی ہے ایک نئی دن ہے ایک نئی صبح کے ساتھ آج کا ویلوگ جی پھر سے کرتے ہیں شروع جی کا رات کو تو صحیح سردی تھی صحیح تھانڈ لگ رہی تھی کمبل وغیرہ ڈالا ہو گا تو اوپر تو ابھی تو دوب نکل آئی ہے جی ابھی پھر سے گرمی ہونے لگ گئی ہے دو تین دن بارشی ہوئی ہیں تو صحیح تھانڈ ہو گی تھی اور جی کبوتر میں نے آپ کو کہا تھا دکھاؤں گا تو ابھی میں آپ کو کبوتر دکھاتا ہوں انہوں نے انڈے لگائے ہوں ہیں تو جی یہ چیک کریں ماشاءاللہ سے یہ پیار ہے یہ فی ملا یہ انڈے لگائے ہوں ہیں جی اس نے یہ کل لگایا ہے رات کو اور ایک ملکہ میں پرسن لگایا تھا اور یہ چیک کریں جی یہ ان کا بچہ ہے تو جی پہلے میں نے ان کے لیے کارٹن رکھا ہوا تھا جس میں دودھ وغیرہ نہیں ہوتا اور پر والا اس میں تاکہ وہ گرم رہتا ہے نا بیج میں بوسہ وغیرہ رکھ کے دیا ہوئے تو ابھی اسی میں انڈے لگا دیئے تھے جونسا ان کا بریڈنگ نیس تھا تو اسی میں انہوں نے لگا دیئے تھے انڈے تو میں نے ابھی تک نہیں رکھا ابھی ان کا چینج کریں گے انشاءاللہ تو جی یہ ویلوگ بہت لمبا ہو جائے گا تو اسی ویلوگ کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی